نمشکار اسلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیفنید لائیو آئیے نجد آل دے آج کی ایک خاص قبر پر دوستو آج کے میرے مددے ہیں وہ دو مددے ہیں اور جونے مددے ہیں انہیں بھی میں بات کرنے آیا ہوں لیکن وصیب ورار مہانگر پالی کا میں ہے کس قدر کا برسٹا چاہ رہے کس قدر یہاں اپرازیوں کو سررکشن دیا جاتا ہے یہ آپ کو میں دکھانے باتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے دو بڑے معاملے اجاگر ہوئے میں مہینے میں سامنے آیا تھا وصیب ورار مہانگر پالی کا پرباک سمیتی سی چندن سار کے ایک کر ادھکشک ارون ایم جھانی نے مہانگر پالی کا کے ٹیکس وصولی کے چھہالیس لاکھ روپے مارکٹ میں بیاج پر گھوائے تھے اس کی کئی نیو چلنوں نے خبریں چلائی کئی پیپر انہوں نے اس کی خبر لگائی آپ کی سکرن پر آپ دیکھ سکتے اس میں لوگ ستا کی بھی ایک خبر آپ کو دکھائی ساتھی ساتھ ستن ساگر کی خبر بھی ہے وہ دیکھئے اس معاملے میں اتنا بڑا معاملہ ہوا آگے کیا ہوا اس پہ میں بات کرنے والا ہوں ساتھی ساتھ دوسرا معاملہ تھا وصیب ورار کے بڑے نامچین اسپتالوں میں سے ایک ونائکہ اسپتال دورہ مہانگر پالی کا کے گھرپٹے ٹیکس کا پیسے کا جب بل بھکتان کرنا تھا اس کی جگہ پر چیک باؤنس کروایا گیا اس پر کیا کاریوائی ہوئی اس کی بات کرنا ہوں گا تو پہلے بات کرتے ہیں ارون جانی والے معاملے کی ارون جانی والا معاملہ ویسے تو دو تین مہینوں سے اندھرونی روپ میں جاری تھا اندھرونی طور پر مہانگر پالی کا کہ دوسرے لوگوں کو معلوم تھا کہ اس طرح سے ارون جانی پیسہ نہیں بڑھ رہا ہے یہاں تک کی پربھاک کے سہیق آیوکت گھنیش پاٹل تک کو یہ بات معلوم تھی ہمارے ستروں سے ہمیں اسی جانکری ملی ہے لیکن تب بھی بلکہ یہاں تک بھی ہمارے ستر بتا دے کہ گھنیش پاٹل کو لکھت ایک پتر تک دیا گیا تھا کہ ارون جانی پیسہ نہیں بڑھ رہے اس کے باؤجود گھنیش پاٹل نے کوئی کاریوائی نہیں کی لیکن بات جب آگے بڑی اور یہ معاملہ جب میڈیا میں چھایا اور میڈیا میں آنے کے بعد میں اس معاملے سے جب پردہ اٹھا تب مانگر پالی کہا کہ آستھاپنا ویبھاگ نے ارون ایم جانی کا نلمبن کیا نلمبن آدیش نکالا تب سے ارون جانی نلمبت چل رہے ہیں ارون جانی کا نلمبن تو ہونا ہی تھا چونکہ وہ پہلی کڑی تھے اس گھوٹا گئے کے لیکن اسی کے ساتھ چونکہ ایک بڑا گناہ مانا جاتا ہے سرکاری کھا جانی کا پیسہ اگر اس کا گبن کیا جائے تو کافی بڑا گناہ ہے اور اسی بات کو جان میں لکھتے ہوئے مانگر پالی کہا کہ اترکت آیوکت رمیش مانالے نے ایک آدیش نکالا تھا وہ آدیش تھا ارون جانی کے خلاف FIR درج کروانے کا آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ آدیش یہ آدیش نکلا تھا سترہ میں کو سترہ میں کے بعد سترہ جون ہو چکا ہے ستائیس جون ہو چکا ہے چالیس دن سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن پرہب اترکت آیوکت کے اس آدیش کی پالنا نہیں کی نہ ہی FIR کروائی نہ ہی اس ماملے میں کچھ آگے انہوں نے کچھ کالیوائی کی میں خود ایک دو بار گھنیش پاٹل سے ملا ان کو میں نے پوچھا کہ سر یہ کیا وشے ہے کیوں آپ اس میں FIR نہیں کروارے تو ان کا ایک ہی طرق لیتا ہے کہ ارون جانی نے وہ پیسہ بھر دیا میں ایک بار پھر سے کہوں گا اگر پیسہ بھر دیا تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ انہوں نے وہ پیسہ نہیں بھر آتا چیانیس لاکھ روپیہ اور صرف نلم میں ہی صرف اور صرف نلم میں ہی انتیم سجا نہیں ہے وہ FIR ہونی چاہیے FIR ہوگی پولیس جانچ کرے گی اس جانچ میں اس سے لنگڈ کون کون ہے وہ سامنے آئیں گے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ارون جانی پر FIR نہیں کروا کر گھنے شپاٹل کسی ایسے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو یا خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ انہیں تو معلوم تھا کہ ارون جانی پیسہ نہیں بھر رہے ہیں یہ یہ طرح ہی لگتا ہے کہ سیدھے سیدھے پرباک سمیتھی سی کے سائے کا ایک تو گھنے شپاٹل بھی اس معاملے میں اتنے ہی جمعہ دار ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ FIR کا آدھش گھنے شپاٹل کو جو نکالا تھا اترک تایوک نے وہ ان کے بجائے آستہ پناہ کے ڈی ایم سی کو دینا چاہیے تھا اور وہ خود گھنے شپاٹل کے اوپر بھی FIR کروا بات ہے کیونکہ گھنے شپاٹل بھی اتنے ہی جمعہ دار دکھائی دار ہے لیکن مہانگر پالی کا اتنے بڑے گھٹالے پر بھی خاموش بیٹی ہوئی ہے اترک تایوک جن کے آدھش کا وہ پتر تھا کیا انہوں نے اس آدھش کی پھر دوبارہ فولو اپ لیا کہ یہ آدھش تھا اس پر کیا کاری ہوئی کہ تم جواب دو ابھی ایسی کوئی جان کری نہیں ہے ہاں یہ بات سامنے جرور آ رہی ہے کہ جیسا میں نے بھی آگے کہاں گھنے شپاٹل ایک ہی بات بولتے کہ ارون جانی نے پیسہ بھر دیا اور ان کا نیلم بن تو ہو گیا پیسہ بھر جانا صرف کافی نہیں ہے اور نیلم بن تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن یہاں FIR درج ہو نہیں چاہیے ایسے کتنے معاملے اس سے پہلے ہوئے ہیں اس کی جھانچ ہو نہیں چاہیے حالیکہ ایک بات جرور ہے کہ یہ معاملہ جب اٹھا تھا اور یہ معاملہ سامنے آئے تو اس کے بات سے لگاتار اے سے آئی نو کے نو پروڈاک سمیتی کی اوڈٹ جاری ہے اور وہاں اس طرح کی انیمتہ کیا کبھی ہوئی ہے اس کی جھانچ مان اگر پالی کا اپنے طور پر کروا رہی ہے لیکن معاملہ وہی کہ وہی ہے کہ جو معاملہ کھل چکا ہے اس میں بھی اب تک کوئی کاریوائی نہیں ہے تو پھر سے وہی سوال میرا وہی سوال ہے کہ کیا گھنیش پاٹل کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا خود اپنی چمڑی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی نے کسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا میں گھنیش پاٹل سے ملا میں نے گھنیش پاٹل کو اس کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے کہ آپ اس بارے میں بولیئے کیا آپ کا کہنا ہے آپ بھاک کے سائے کلتوں تو انہوں نے کیمرے کے سامنے بولنے سے منع کیا اور اپنا کوئی عدکارک بیان دینے نہیں دیا انہوں نے اب بات کریں دوسرے معاملے کی تو دوسرا معاملہ تھا ونائکہ اسپطال کے چیک باؤنس کا تو ونائکہ اسپطال نے چیک باؤنس کروایا اس کے اوپر گناہ داخل ہونا چاہیے تھا لیکن مہانگر پالکہ نے صرف اس کو نوٹس بھیجا اور اس آدھار پر ونائکہ ابھی میرے ایسے میری سترس ایسی جانگری سامنے آئے کہ ونائکہ نے وہ پیسہ بھرنا مان نہیں کیا ہے کر کے اس کے اوپر کسی طرح کی کاریوائی نہیں کی اب آپ سوچئے ہجار دو جار روپے گھر پٹی کا ٹیکس باقی ہوتا ہے تو لوگوں کے گھر توڑ دیا جاتے ہیں ایک ویڈیو اسکرین کی اوپر چل رہا ہے آپ دیکھئے جونا ویڈیو ہے نالا سپارا کا ویڈیو ہے جہاں پر صرف گھر پٹی کا پیسہ نہیں بنا گیا تھا کچھ ہجار تو گھر کا شہٹر توڑ دیا گیا تھا وہیں یہ بنائکہ اسپطال جس نے کافی لوٹا ہے کوروڈا میں کافی پیسہ بنایا اس نے سات لاکھ روپے پیسہ نہیں بڑا بلکہ چیک باؤنس کروایا تب بھی اس کے اوپر کاریوائی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب مہانگر پالی کریں ان پر کاریوائی کر کے اپنے آپ کو برشترچار مکت ہونے کا ثبوت دیتی ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار ہمارے چینل سیف نیوٹ لائے اوپر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت وگیاپن پرسارن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں